بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ سیدیہ حبیب اللہ میں وہ غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں رزمگاہ حقیقت سے گسک جانا نہیں آتا السلام علیکہ و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ امید ہے آپ تمام سامین و ناظرین بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت رکھے دارین کی سعاتیں نصیب فرمائے ناظرین اکرام متعدد محبین فللہ یہ پوچھ رہے تھے کہ حضور کن ظلمہ بحر العلوم وارث علومیال حضرت سیف الاسلام والمسلمین محافظ نموسی صدیق اکبر صدیق قبرہ رضی اللہ عنہما مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتم القدس یا چیرمہ تاریخ لبی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات کے متعلق ہمیں گاہے بگائے اگاہ کرتے رہا کریں کہ آپ کی صحت کیسی ہے تو میں ان تمام حبین فللہ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حضور کن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات بالکل خرید سے ہیں اللہ ان کو صحت و آفیت والی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے ان کا سایہ علی سنت پہ تعدیر قائم و دہم فرمائے اور ہمارے جن دوستوں کی مازے کری میں ملقات ہوئی ہے آپ دامت برقاتم العالیہ بڑے پرعظم ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ چار مرتبہ میں قرآن مجید فرقن حمید کی تلاوت مکمل کر چکا ہوں چار مرتبہ خطبے قرآن پاک میرا مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی اور آراد و وظائف چل رہے ہیں اور جیل کے سپریڈنڈ نے کہا کہ جب سے حضرت تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو سوتے ہوئے یا حرام کرتے نہیں دیکھا بلکہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو صبح شام آپ کو چیک کرتا ہے کہ میں نے جب بھی چیک کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آراد و وظائف میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ حضور کنظرمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جب قائدیہ لسنت امام شیعہ حمد نرانی صدیقی ملٹی علی رحمہ کو گرفتار کیا گیا اور پابند سلاسل کیا گیا تو آپ سے بھی سوال کیا گیا کہ حضرت آپ جیل میں یہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ میرے کچھ روحانی اسباق رہتے تھے سیاسی سرگرمیوں کی مصروفیت کی وجہ سے میں وہ مکمل نہیں کر سکا تھا تو اللہ کی ذات نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں وہ اپنے اسباق مکمل کر لوں تو الحمدللہ حضور کنزل مہاد آمد برکاتم العالیہ کی بھی ذات وہ اپنے روحانی اسباق مکمل کر رہے ہیں اعراد و وظائف تلافت قلب مجید آپ کا معمول ہے شب و روز کا اور ہمیں بھی یہی آپ نے حکم فرمایا ہے کہ دین اسلام کے غلبہ کے لیے تریوجوشات کے لیے ہمیں وقت کوشا رہیں اور گستاخان رسول گستاخان سے ابوالے بیتی اطہار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے یہ چیزیں واضح کر دیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن کسی گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے گستاخ نبی کا چلتا پھرے کہ وہ عاشق دل میں جلتا رہے گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بوجائیں گے اور میں آخر میں اپنے قائد کے عظم و استقلال اور جوان جذب و اور جرت و استقامت کو خراج تحصیل پیش کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور حضور کنز علمات آمد برکات ملالیہ کی خدمت میں یہ کچھ اشار پیش کرنا چاہتا ہوں میں غلام حافظ الحدیث ہوں عالم کو حیران کر کے چھوڑوں گا بسو گند خدا ہر باطل نظریے کو سر نگون کر کے چھوڑوں گا میرے سوز جگر میرے آتش جگر کے لیے یہ اسیری کیا ہے میں اسیر زلف خیر الورا ہوں جہاں کو اسیر کر کے چھوڑوں گا باطل کی وہ نہاں قوتیں جو زج کرنا چاہتی ہیں مسئلہ کے رضا کو ان تاغوتی قوتوں کو آپس میں ہی دست و گریبان کر کے چھوڑوں گا ہائے کھائے جاتا ہے مجھے اندر ہی اندر سے آل سنت کا دور غریب الوطنی سوز دل سے اس چراغ گل کو میرے درخشان کر کے چھوڑوں گا شیار آل سنت کو میں بخشوں گا رعان شباب کی بہار جاویدانی جمعیت رافضیت و خرجیت کو میں ویران کر کے چھوڑوں گا مسلط ہو چکے ہیں جو جمراتی و خیراتی پیر عوامی آل سنت پہ میں ان ذر پرست پیروں کو شکستہ حال کر کے چھوڑوں گا جو فریب خردہ سنی کہتا ہے آج خطائے اجتہادی کو گستاخی میں ایسے سادہ لو سنی کو فکر رضا کا شہدائی کر کے چھوڑوں گا سنیت سمجھ بیٹا ہے جو رفضیت و خرجیت کے باطل نظریے کو میں اس حجت کو آل سنت کا حقیقی ترجمہ کر کے چھوڑوں گا بلند کروں گا ہر لمعہ و ہر لعظہ کلمہ حق کی صدا کو اسرِ حاضر میں جو کچھ کہا ہے یا کہوں گا اس پہ پہرہ دے کے چھوڑوں گا انشاءاللہ العزیز میرے تدبر و تفکر کو غیر کیا سمجھیں گے شاہد شکوہ اپنوں سے ہے جو خود پھسلتے جا رہے ہیں ہر ایک کو سہلِ مراد پر پہنچا کے چھوڑوں گا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی برگہ اکتس میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے قید کو سیت و عفیت والی درازی عمل بالخیر نصیب فرمائے ان کا سایہال سنت پہ تعدیر کا مدہم فرمائے اللہ ان کو باعزت جلد رہی نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ